بسم اللہ الرحمن الرحیم واضح کر دیا گیا ہے کہ ویکسینیشن سارٹیفکیٹ کے بغیر پی آئیے فضائی میں اس بانوں کے ڈیوٹی کرنے پر پابندی آئید ہوگی نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن کی صورت میں ناظرہ کا سارٹیفکیٹ لازمی دکھانا ہوگا وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر سیکیورٹی پولیسی دو ہزار اکیس کی منظوری دے دی ذریعہ عظمی مران خان کے زیر صدارت اجلاس میں بیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا شرکہ کو آور سیز پاکستانیوں کو الیکٹرونک ووٹنگ کا حق دینے سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنولوجی امین الحق نے بتایا ہے کہ پولیسی کے تحت سائبر گورنس پولیسی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے پولیسی کا اولین مقصد شہریوں سرکاری و نیجی آداروں کے آن لائن ڈیٹا اور معلومات کا تحفظ یقینی بنانا ہے ذریعہ عظم عمران خان کا سعودی بادشاہ اور ولی احد کے لیے نیک جذبات کا اظہار ذریعہ عظم عمران خان اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان آہم ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے، تجارت، توانائی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ذریعہ عظم عمران خان نے کرونا کے باعث پاکستانی شہریوں کو درپیش سفری مسائل کو بھی اٹھایا کرونا اور افغانستان مسئلے پر بھی بات چیت کی گئی اسرائیلی حریف سے مقابلے سے انکار پر ایک اور ایتلیٹ ایونٹ سے باہر ٹوکیو اولمپکس میں ایل جزائر کے ایتلیٹ کے بعد سوڈان سے تعلق رکھنے والے ایتلیٹ نے بھی اسرائیلی حریف سے مقابلے سے انکار کر دیا اسرائیلی حریف سے مقابلے سے انکار کے بعد ایتلیٹس کو ایونٹ سے باہر کر دیا گیا پاکستان پر سفری پابندیوں میں نرمی پر کام کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود میں دورہ پاکستان کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفر سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان پر سفری پابندیوں میں نرمی پر کام کر رہے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود پاکستان کے دورے پر ہیں وہ اس دوران وزارت خارجہ پہنچے جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کا خیر مکتم کیا دونوں وزار خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئے جس میں دو طرفہ تعلقات اور کسیدل جہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروکس مید باہمی دلچسپی کے اہم علاقہ و عالمی امور زیر بحث آئے مسلم لگنون نے ازاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اسے ڈاکہ قرار دے دیا شاہد خاکان آباسی راجہ فاروق حیدر اور احسن اقبال نے مظفر آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کی راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں اس کے خلاف ازاد کشمیر اور بیرون ملک تحریک چلائیں گے اور دنیا کے سامنے عمران خان کا اصل چہرہ دکھائیں گے الیکشن میں لوگوں کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا ہوسی ملاشیہ کے سعودی عرب پر ڈرون حملے اردن اور اردن پارلیمنٹ کی مضمت اردن پارلیمنٹ اور اردن نے دہشتگرد ہوسی ملاشیہ کی جانب سے سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر کیے جانے والے ڈرون حملوں کی چدید مضمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہوسی ملاشیہ ایک دہشتگرد تنظیم ہے جسے دنیا اور غیتے میں دہشتگردی اور افراد کفری پھیلانے کے لیے تہران سے چلایا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ روز ایک بیان میں اردن پارلیمنٹ نے بین الاقوامی براثری پر زور دیا کہ وہ ہوسی ملاشیہ کی مجرمانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کا پھیلاؤ امریکہ کا سفری پابنیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کی پھلاو کے سبب امریکہ نے سفری پابنیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا امریکہ میں دنیا بھر میں ڈیلٹا کابو سے باہر ہو رہا ہے ایسے میں امریکہ نے سفری پابنیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس جین سیکی نے کہا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث سفری پابنیاں نہیں اٹھائیں گے بھارت جنوبی افریقہ برازیل ایران چین پر سفری پابنیاں برقرار رہیں گی میڈل نہ صحیح تلہا طالب نے پاکستانی ستاروں کے دل جیت لیے ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان کے ویٹ لفٹر تلہا طالب البتہ میڈل نہیں جیسکے لیکن اپنی انتھک محنت اور کابشوں کی وجہ سے لاکھوں پاکستانیوں کے دل جیت لیے تلہا طالب کو جہاں عوام سے بڑے پیمانے پر پزیرائی ملی وہیں چوبیسے وابستہ شخصیات نے بھی ان کی کوشوں کو سراہا ٹوکیو اولمپکس میں ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں پانچویں پوزیشن پر آنے والے تلہا طالب کی کوشوں پر پاکستانی ستاروں نے بھی انہیں زبردست دات دی موبائل کا جنون سمارٹ فون چھیننے پر بچہ والد کے خلاف تھانے پہنچ گیا چین میں چودہ سالہ بچہ موبائل فون واپس لینے پر اپنے والد کے خلاف تھانے پہنچ گیا اور شکایت درج کروا دی غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق مشرقی چین کے صوبے انچوئی میں چودہ سالہ بچہ والد کے خلاف تھانے پہنچ گیا اور شکایت درج کروا گئے والد بچے سے مشکت لینے کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سے گھر کے کام کرواتے ہیں تھانے میں موجود افسر کو جب بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بچے کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئے اور بچے کے والد سے بات کی تو معلوم ہوا کہ بچہ ہر وقت موبائل فون میں مصروف رہتا ہے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتا نہ ہی اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا ہے متحدہ عرب امرات میں شوہر کے موبائل کی جاسوسی کرنے کے الزام میں آٹھ ہزار ایک سو درہم کا جرمان آئید کر دیا گیا عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق راسل خیامہ کی سیول کورٹ نے ایک خاتون کو شوہر کے موبائل کی جاسوسی کرنے پر جرمانہ اپنے شوہر کو ادا کرنے کا حکم دیا خاتون پر الزام تھا کہ وہ اپنے شوہر اور ان کی پہلی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو شوہر کے موبائل سے چوری کر کے اس کی بیٹی کو بھیجتی تھی نیجی گفتگو کے لیکھ ہونے کے بعد پہلی بیوی اور شوہر کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے اور جو بعد ازان طلاح کا باعث بنے پاکستان نے امریکی ریپورٹ کی تردید کر دی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی محکم خارجہ کی غیر ضروری ریپورٹ کی تردید کرتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں امریکی ریپورٹ پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں امریکی ریپورٹ غیر معقول اور غیر مصدقہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہیں جبکہ عدالتیں ملک کے آئین اور قوانین کے مطابق کام کر رہی ہیں امریکی ریپورٹ الزمات کو حقائق برقس اور گمرہ کن طور پر پیش کیا گیا ہے جاپان میں اولمپکس دو ہزار بیس کے مقابلے جاری ہیں جن میں دنیا بھر سے آئی ٹی میں اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں وہیں ٹوکیو میں کرونا وارث کے آغاز کے بعد سے اب تک ریکارڈ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اولمپک شروع ہونے کے چار دن بعد ہی دارالحکومت میں دو ہزار آٹھ سو اٹھالیس کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں سے ایک سو ساٹھ کا تعلق براہ راست ٹوکیو میں جاری کھیلوں سے ہے شاہد خان افریدی ایک اور لیگ کا حصہ بن گئے دنیا کرکٹ کے عالمی شہرت یحتال راؤنڈر شاہد خان افریدی لیگ کا حصہ بن کر وہ بہت جلد ایکشن میں دکھائی دیں گے بھوم بھوم افریدی نے یہ اطلاعات اپنے مدہوں کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام کے ذریعے دی ہے پاکستان کی کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی نے اپنے پیٹر پر پیغام میں لکھا کہ وہ نیپال میں ہونے والی لیگ میں شامل ہو گئے ہیں امریکہ کا عراق سے بھی فوجیں نکالنے کا اعلان امریکہ نے افغانستان کے بعد ایراک سے بھی اپنی فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا پیر کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے ایراک کی وزیر آزم مصطفیٰ القازمی سے وائٹ ہاؤس میں آہم ملاقات کے بعد اعلان کیا کہ ایراک میں امریکی جنگی میشن روا سال کے آخر تک ختم ہو جائیں گا ایر ارابیہ ابو زہبی نے فیصل آباد اور ملتان کے لیے براہ رات پر واضح شروع کرنے کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ایر ارابیہ ابو زہبی نے کہا ہے کہ دس اگس سے ابو زہبی سے فیصل آباد اور ملتان کے لیے ہفتے میں دو مرتبہ پروازے چلائے جائیں گی ایر لائن کے مطابق ابو زہبی سے ملتان کے لیے پروازیں پیر اور بودھ کے روز جبکہ ابو زہبی سے فیصل آباد کے لیے پروازیں منگل اور جمعیرات کے روز چلائے جائیں گی جبکہ ایر ارابیہ ابو زہبی نے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے سفری ہدایات بھی جاری کر دی جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بار پاکستان زندہ بعد پاکستان آرمی پاہندہ بعد موسیقی